موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام کبھی حسبی لے کرو میں میں ہوں آپ کا میزبان سکندر زولکا نین خان جی ناظرین آج ہم یہاں پر موجود عوام سے ایک چھوٹا سروے کرنے والے جس سروے میں ہم عوام سے پوچھیں گی اپریل فول منایا جائے کہ نہ منایا جائے اگر منایا جائے تو کیوں منایا جائے اور اگر نہ منایا جائے تو کیوں نہ منایا جائے چلیے عوام کے پاس چلتے ہیں ان کی رائے جانتے ہیں آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں کمنٹ میں آپ کمنٹ کیجئے ہم عوام کے پاس چلتے ہیں آئیے سماس تاہیر ابیس حلیشان بھاگ گئے وہ بھی بھاگ گئے اب تو بتاو یار آپ سے کیوں نہیں پوچھیں گے آج ہم ان سے پوچھیں گے ان سے جسے کسی نے کبھی نہیں پوچھا ہاں آج پوچھیں گے ہم انگلش میں انگلش میں انگلش میں اپریل فول منایا جائے کہ نہیں نہیں سر جی اپریل فول نہیں منانا چاہیے وہ مزاگ جس سے کسی کی دل دلہ داری ہو وہ کام کرنے ہی نہیں چاہیے اور ویسے ہی مارے مذہب میں یہ حرام ہے یار دل پہ کچھ شیر سناو آپ بڑا پیوے لگ رہے ہیں ہاں دل دل پہ کچھ شیر سناو دل پہ لگے ہم اپنا میار زمانے سے جدہ رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں گریٹ 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 گوڈ یار کتنا خوبصورت شیر آو آگے چلیں اپل فول نہیں منانا چاہیے وہ اس لیے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے آپ کے مزاگ سے بس今天 거 Feili daylight بس اہنی جھوٹ 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 بہ کارئرہ نہیں بولنہ چاہیے تو اگر اچھے طریقے سے منایا جائے تو کوئی بات نہیں ہے اچھے طریقے سے مصpora ہے امی والدہ کو بھی دے سکتا ہے خوچی کافی اگران بہن کو بھی دے سکتا ہے بی بی Kawی کیونکہ اس میں جوک ہوتا ہے اور جوک کرنا تو اچھا نہیں ہے ہاں نہیں منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے بس کسی کو جھوٹ بولنہ چاہیے یہ صحیح بات ہے جوڑ نہیں بولا چاہیے کسی کو بولا ہی نہیں چاہیے جوڑ جس سے کام بن جائے اور اگلا ہرٹ نہ ہو میرے خیال سے یہ ضروری ہے جوڑ نہ ہو خوشی ہو بلکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں میں بھی ایسے اگلی کرتا ہوں جیسے آپ نے کہا بی بی کو تانگ کرتے تھو رہا نقصان نہ ہو جی میرا بھی یہ حساب ہے یہ میں بھی سوچ رہی ہوں ہم ایسے ایسے جوڑ بولتے ہیں لوگوں کی جان چلی جاتی ہے تو اس لیے نہیں منانا جوڑ اور جوڑ وہ اس میں آ جاتا ہے کبھی تو یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے ہمارے تیوار میں ہی نہیں ہے یہ یہ تو باہر کے لوگوں کی یہ ترینڈ ہے یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے اور مزاق میں کوئی ایسی بات کارت دیتے ہیں جس سے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے یہ بس ہے تو سہی لیکن نہیں منانا چاہیے آپ نے کبھی منانا چاہیے لیکن یہ نہیں کہ اتنا سیریس ہو جائے کہ پھر وہ منانا چاہیے یہ اسلامی کے لیے حاصل بلکل کتن جونس ہے ناممکن اس بات کو آپ ایکسیپ کہہ ہی نہیں سکتے ہو اسلام میں اس کی اجازت ہے ہی نہیں آپ نے کبھی منانا ہو گا میں نے کبھی بھی نہیں منانا بہت اچھا ہے گی ہے بہت اچھا ہے گی ہے ہاں پاکل بناوں گا کبناوں گا کبناوں گا کچھ فرنکس کو اچھی بات ہے پاکل بناوں گا کبھی کسی نے منایا آپ کو نہیں ابھی تک تو نہیں بنایا لیکن میں بناوں گا اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تھوڑا باتا چلتا ہے لیکن زیادہ سیریس نہیں ہونا چاہیے لکسان یہ ہے کہ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ فیملیز میں ہم لوگ ایسے ایسے مزاق کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسری کی مطلب کہ جان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے کئی بار ہم کہتے ہیں کہ فلاہم بندے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو یہ چیز ہے پھر ہم وہ جو دوسری ہیں وہ ایسے کوئی ایشو نہیں لیتے وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل شاہد صحیح کیا رہا جن کو پتا نہیں ہوتا بس کچھ مطلب کچھ عجیب کروں گا کسی کو جو کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہم نے کچھ کے ساتھ ہم نہ کرتے ہیں ہم کچھ غلط ہے اب کسی کو بیٹے کے خلاف کہہ دیں گے جی آر وہ آپ کے ساتھ بیٹا ساتھ جو گر گیا یہ ایسے ہو گیا تو اس کی مہاں کو اٹیک ہو سکتا ہے کچھ مسئلے کے فیوچر میں کوئی ایسے چیز نہیں ہو سکتی ہے ہماری کوئی جی ایف ہے ہمیں مناتے نہیں ہے جوٹ ہے جوٹ کے نقصان ہی بہت ہے ہمیں کسی کو آپ بری خبر سناتے ہیں اسے آٹھٹایا کہا سکتا ہے لیکن لیشان صاحب کو ہم نے بائک چاہتے ہیں بیس کی سویڈ میں زائدتے ہیں ہم نے پھر بھی روک لیا ہے کیونکہ ہم آہم مسلمان ہیں اسی وجہ سے ہم نے یہ انڈیا گئے توار ہے وہ خود ہی مناتے ہیں نہیں کیوں ویسے ہی بنانا چاہیے بنانا چاہیے بنانا چاہیے نقصان تو نہیں ہے اپنے دل مرنے کی بات ہے اگر آپ کو دل مرنے کی بات ہے یہ بالکلو فضول ہے غلط ہے اس کو منانا کیا ہے کدھر لکھا ہوگا ہے اس کا ویو کو فیوچر میں نظر آتا ہو بندے کو کیا فیوچر ہے سارے نقصان ہی ہے جو غلط کام کریں گے نقصان ہی ہے اس میں جی نا جن جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں موجود لوگوں نے جو ہمیں سروے کے مطابق بتایا اس سروے میں میں زیادہ تر نظر آیا ہے کہ زیادہ لوگ اس تہوار کو منانے کے حق میں نہیں ہیں کیونکہ اس تہوار کو منانے میں جھوٹ کا کافی حد تک استعمال ہوتا ہے اور اسی جھوٹ کی ویئے سے کئی جانی اور مالی نقصانات بھی ہوئے ہیں اور میں بھی اس تہوار کے منانے کے حق میں بالکل نہیں ہوں کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے یا کہ میں پہل کو جان بوچ کر جھوٹ بولا جائے گا اللہ کی لانت پر بھی خوشی منائے گا اگر آپ کو میرا یہ میسیج سمجھ جائے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس لانت سے بچ سکیں اپنی دعاوں میں یہ رکھے گا آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے ایک نئے سوال کے ساتھ ایک نئے جگہ پر تب تک اپنا بہت 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 خیال رکھے گا اللہ نگے وان پاکستان زندہ واد موسیقی موسیقی